اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِن دُعَاءِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَلْتَجِ إِلَى اللَّهِ اَنْ يُغْنِيَهُ نیجل بلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو پچیس یہ خطبہ امام کی دعا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں امام التجا کر رہے ہیں کہ اَنْ يُغْنِيَهُ کہ خدا بے نیاز کر دے تنگ دستی سے گناہ سے بدہ خلاقی سے امام فرماتے ہیں کہ اللہم سن وجہی بالیسار وَلَا تَبْزُ الْجَاهِ بِالْإِقْتَارِ ہے خدا توانگری کے ذریعے میری آبرو اور عزت کی حفاظت کر اور میرے جاہو مقام و منزلت کو تباہ نہ کر میری منزلت کو اپنی نگاہ میں گرنے نہ دینا منزلت اور مقام کیسے انسان کا گرتا ہے خدا کی نگاہ میں خدا کی بارگاہ میں جب انسان گناہ کرے نافرمانی کرے معاصیت کرے مجھے تجھ سے روزی مانگنے والوں سے روزی مانگنا پڑے ایسا نہ بنا کہ میں تجھ سے روزی مانگوں نہ کہ تجھ سے روزی طلب کرنے والوں سے روزی طلب کروں اور میری منزلت اور مقام ختم ہو جائے یا تیری بدترین مخلوقات سے رحم کی درخواست کرنا جو بدترین تیری مخلوقات بدترین لوگ ہیں ان سے میں رحم کی درخواست کروں ایسے نہ بنا اس کے بعد اس کے بعد میں ہر عطا کرنے والے کی تعریف کروں تیری تعریف کروں تیری حمد و جالا ہوں تو عطا کر تیری ہر انکار کرنے والے کی مضمت میں اطلاع ہو جاؤں کہ جو مجھ ہنادے میں اس کی مضمت کروں جب کہاں سب کے پسے پردہ عطا اور انکار دونوں کا ایک دار تیرے ہی ہاتھ میں تو ہی عطا کرتا ہے تو ہی روکتا ہے منا کرتا ہے کسی سے تو ہی ہر شیئے پر قدرت رکھنے والا ہے تو ہی دے خدا ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے میرا رابطہ قوی ہو تجھ سے میرا رابطہ قوی ہو تو دوسروں سے بے نیاز کر دے بس بے نیاز کرنا ان انسان کانے بن جائے کانے بن جائے کہ امام علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کناہتیں نہیں حیاتیں طیبہ پاکیزہ زندگی کانے ہونا سکت نہیں یعنی بہترین فضیلت ہے یعنی انسان حریص نہ ہو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال روزی اور سادہ روزی کناہت والی زندگی ہے حلال روزی بس امام یہاں کہہ رہے ہیں کہ خدا بے نیاز کر دے حلال روزی پہ سادہ روزی کھاؤں حلال روزی کھاؤں بس فقر یہ ہے کہ انسان کی عبرو اور عزت ختم ہو جائے فقر انسان کی عبرو اور عزت کو ختم کرتا ہے انسان کی شخصیت کم ہو جاتی ہے بس عزت کے بغیر انسان زندہ نہیں ہوتا درست فکر نہیں کرتا اپنے وطن میں انسان گریب اور زلیل شمار ہوتا ہے گریب اور زلیل شمار ہوتا ہے ایک دفعہ فقر وجودی ہے تو فقر وجودی وجود ملنے میں بھی ہم فقیر ہیں اور بقا میں بھی فقیر ہیں یہ فقر صحیح ہے یہ فقر درست ہے ہم یہاں فقر فقر اقتصادی کر رہے ہیں فقر فقر اقتصادی بس فقر و تنگدستی سے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے دست دراز کرے یہ اس کی ذلت کا باعث ہے اسی طرح انسان اخلاقی لحاظ سے فقیر ہو جائے یہ بھی ذلت ہے انسان کے کہ انسان کے پاس بہترین اخلاق نہ ہو بس اخلاقی لحاظ سے بھی فقیر نہیں ہونا اور کنات اکتیار کرنی ہے کنات اکتیار کرنی ہے ہریس نہیں بننا سروت اور فقر دونوں الہی امتحانات ہیں بس امام علیہ السلام نے خلیفہ بننے کے بعد فقر کو ختم کیا فقر سے جنگ کی امام نے بس حاکم کی ذمہ داری ہے کہ فقر کو مٹا ہے نہ یہ کہ فقراء کو ختم پرے بس حاکم کی یہ ذمہ داری ہے بس امام اس دعا میں یہ ارشاد فرمانا خدا سے التجاہ کر رہے ہیں کہ خدا مجھے اپنا ہی محتاج بنا دے اپنا ہی محتاج بنا دے کہ میں تیرا محتاج ہونا چاہتا ہوں وصل اللہ علیہ و محمد اہل بیت حتیبین الطاہرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم